اور جب ابھی کیونکہ کوویڈ بھی ہے تو جب رش ہوتا ہے تو میں نہیں جاتا رشوالی جگہ ہوئی لیکن وہاں پہ میں نے دو لفظ سنے اس پہ محمد لکھا ہوا ہے اور میں جلا دوں گا میں نے یہ سنے یار میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے میں طرح کیوئیس ہو گیا میں گیا وہاں پہ میں نے پوچھا میں نے کہا کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کیا یہ کیو آر کوڈ ہے پوٹل کے اوپر اور اس کیو آر کوڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد اور وہ میں نے جو غور سے دیکھا واقعی میں اس کے اندر مطلب لگ رہا تھا کہ محمد لکھا ہوا ہے لیکن وہ جو بندہ تھا وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بھی مار دوں گا اور میں جلا دوں گا ٹرک ڈائور میں اس آدمی کے مجھے ایک تو مجھے وہ بڑا فنی بھی لگا لیکن it was scary at the same time اس آدمی کے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا میں نے غور سے اس کی آنکھیں لال تھی اس کا موہ پورا لال ہوا ہوتا اور اس کی ہونٹی بلکل سفید ہوئی اسے تھوکا رہا تھا اتنا وہ اگریسیف تھا اسلام علیکم خواتین و حضرات and welcome to the new episode of the back to basics podcast آج ہم نے ایک بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دی ہے خاص اس وجہ سے کہ کل ان کو ویریفائیڈ فیس بوک کا بیج ملا ہے بگئی کر دیا تم نے بگئی دیکھنا بھی the reason i said کہ کل ان کو ویریفائیڈ فیس بوک کا پیج ملا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ہنسنے کی وجہ سے اصل میں آنسو اس لیا رہے ہیں یہ اس podcast کا host ہے وہ میں کو host ہوں مجھے میل گیا اس کو نہیں ملا ہے the reason why i said کہ ہمارے عمران خان صاحب کو جو ہے نوشات خان خان صاحب کو پیڑے کا ملا نہیں جو ان کو کل جو یہ award ملا ہے فیس بوک کی طرف اس سے بیچ کی شکل میں تو ماشاءاللہ ان کی خوشی جائی نہیں رہی ہے بڑے excited نہیں یار تو نہیں the reason i said بات سنو میری بات سنو کیا بدلہ ہوائے میری زندگی میں بیچ ملنے سے یار ڈوپامین کنٹینیویس لگیس ہو رہے ہیں نہیں 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 سب کچھ ہوئی گسہ پیٹا ہے دوستوں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے تنخواہ منخواہ نہیں بڑھتا ہے آپ کی کیا چلے یار let's be serious this is the most بیکار starting of any podcast that i have ever done okay دے گر کی مرگی دال برابر میں گر کی مرگی ہوں ہاں یہ ہمارے دراصل guest recruiter بھی ہیں تھوڑا سا social media کو بھی دیکھ رہے ہیں youtube وغیرہ پہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک سروقات غلطیاں بھی کر دیتے ہیں کونسا guest recruiter میں تو یہاں ہر کام کر رہا ہوں guest کے لئے کافی بھی لاتا ہوں بٹلر کے پیسے گاڑی بھی چلاتا ہوں ڈرائیور کے بھی نہیں یہاں کبھی کے بھی اس پوچا بھی لگاتا ہوں میں اچھا نہیں پوچے کا مجھے نہیں دبتا میں تو صفائی بھی کرتا ہوں یہاں پہ نہیں مجھے پوچے کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن ہاں اس بات میں بالکل صداقت ہے کہ آپ گاڑی بھی ڈرائیور کا کردار بھی ادا کرتے ہو نہیں اسی وجہ سے آپ کو ہم نے اتنی بڑی سیلری پہ بھی رکھا ہوا ہے ہاں یارا کونسی سیلری کیسی سیلری فری میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ کبھی پیسے نہیں ملنے مجھے لیکن جوک سا ساہیڈ ان کو جو فیس بک کا جو یہ کل بیج ملا ہے پروفائل پہ اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے ہم اس کو ہی بتائیں کہ جب آپ ابھی پیپر دینے گئے تھے اور میرے حال میں یہ جو آپ کراچی پیپر دینے گئے ہوئے تھے جو آپ نے ایک دس دن کی چھٹی لی ہے جس کی تنخواہ بھی ہم آپ سے کاٹیں گے صحیح صحیح تو وہاں پر ایسا کیا ہوا کہ یہ بیج کل آپ کو لگا کچھ وہاں کا جو انسیڈنس ہوا کیونکہ مجھے وہی لگتا ہے کہ that is the only انسیڈنس that happened and that lead you to have this facebook profile verified badge یہ آپ کی اس بات میں شاید آپ کو اسے لگ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہی لگ رہے ہیں لیکن اس بات میں صداقت نہیں ہے میں نے جب کل status ڈالا facebook کے اوپر that community violations کی notification سار وقت آتی اور آج پہلی بار facebook نے کوئی اچھے خبر سنائی ہے تو اس کے نیچے ریحان اللہ والا صاحب کا ایک کمنٹ تھا کیونکہ میری struggle اور میری کریئر کا آغاز انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا کہ میں انہی کے ساتھ کام کرتا تھا شروع میں تو ہی آسٹ می ٹو میک ای ویڈیو ایباؤٹ ایٹ کہ یار تم میرے پاس فرسٹ ٹائم آئے اور میرے ساتھ تم نے کام شروع کیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تم کر تیرے لائف میں تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی بھی facebook کے پر بہت سارے لوگ کی میسجز آتے ہیں کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جو مین چیز ہے نا ہر چیز زندگی میں خود بخود آتی ہے آپ کے پاس جب آپ اس کے لئے کام کرتے ہوں میں نے ایکٹیویزم شروع کی تھی دو ہزار سترہ میں ٹھیک ہے نا میں نے ڈیویلپنٹ سیکٹر میں کام کیا میں نے اپنی انیورسٹی میں کمپینز کیے میں نے پولٹیکل کمپینز رن کی ہے میں نے ہیومن رائٹس پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے اورگنزیشن ساتھ میں افیلیٹ رہا ہوں تو سمہاو فیس بک نے ریکنگز کیا مجھے مجھے نوٹیفکیشن بھیجا کہ یار اگر آپ ویریفائی کرانا چاہتے تو آپ کروا دے کیونکہ دیکھیں فیس بک کے لئے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتے ہیں کچھ چیزیں جس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے پہلی چیزیں آپ کا نام یونیک ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میرا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا مثال کے طور پر انام اگر نومان خان ہے اور آپ گوگل پہ آپ لکھتے ہیں نومان خان نومان خان کے نام سے بہت سارے آرٹیکل گوگل پہ پڑے ہوئے فیس بک یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی یہ نوٹیسیبل ہے یا نہیں ہے نوٹیسیبل ہونے کے لئے آپ کا نام گوگل کے رینکنگ میں ہونا چاہیے آپ کے نام بہت سارے بڑے بڑے آرٹیکلز میں ہونا چاہیے جیسا کہ دنیوز ہے ڈان ہے نیویارک ٹائمز ہے میرا وائز پہ ہے وائز ورلڈ نیوز پہ ہے میرا انڈیا ٹوڈے پہ میری آرٹیکلز شپے مطلب انہوں نے مجھے کوٹ کیا ہے اور میرے ٹوٹر کے ایک ٹویٹ تھی جو انہوں نے کوٹ کی تھی اس میں کیاریس بندے نے ڈالے اور یہ وائرل ہوئی ہے ٹویٹ تو وہ چیزیں ہیں تو آپ کا نام اگر ہے یونیک اور آپ کے نام سے اور آرٹیکلز مطلب اگر آپ کا نام کامن ہے کسی کے ساتھ اس کے بھی نام پہ آرٹیکلز ہیں آپ نومان خانے آپ کے اوپر بھی آرٹیکلز ہیں اور یہ فیس بک کے اوپر بلکل کچھنا مچا ہوا ہے یہ گوگل کے اوپر تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اے آئی کے لگو اس کے پیچھے اے آئی ہوتا ہے میرا انہوں نے لکھا تھا پوڈکاسٹر ٹھیک ہے نا اور میرے پروفائل بھی پوڈکاسٹر لکھا ہوا ہے رس ہمارا جو چینل یہ چل رہا ہے پوڈکاسٹ کا یہ اس کی پیچھے ایک بڑا ریزن تھا اور میرے ٹویٹر کے اوپر بھی پوڈکاسٹر لکھا ہوا ہے اور میرے نیوز میں ہر جگہ پوڈکاسٹر نے ایکٹیویسٹ لکھا ہوا تھا تو وہ آیا اب عمران نوشاد خان پوڈکاسٹر کوئی نہیں ہے ہے کوئی جس کا نام عمران نوشاد خان ہو یا پوڈکاسٹر ہو تو اسی طریقے سے جو آپ کا اکیپیشن ہے وہ اور آپ کا نام اس آرٹیکلز میں اور آپ کی جو جو آپ کی ایڈنٹیٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے تاکہ اے آئے کو آسان ہی ہو اس کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے یا یہ بندہ یہ ہے یا نہیں یہ مین چیز ہے اچھا آپ نے ذکر کیا کہ نیو ویب سائٹ پر یہ آرٹیکلز ہونا ضروری ہیں اگر کوئی دوسری ویب سائٹ پر ہوں جس طرح آپ رو پاکستانی ہو گیا یا لیچسے کوئی بھی آرٹیکل یا کوئی بھی ویب سائٹ ہو گئی آپ کے بارے میں کسی نے لکھا کہ اس نے یہ کام کیا تو وہ بھی نظر میں آ جاتا ہے فیس بک کے یا اس کو فیس بک گوگل کے اوپر جو ویب سائٹ ہوتے اپنے ہوسٹنگ ڈومینز لے لیے بہت سارے اور آپ نے اس پر اپنے بارے میں لکھ دیا اور آپ نے رکھ دیا اور آپ نے جمع کرا دیا میں نے دیکھے مجھے میسیجز کالائیڈ آر ایک بندوں کی ہمارے تو ہیں ہمارا ہو نہیں رہا کسی کے نام کے سپیلنگ میں مسٹیک ہے اور جو آرٹیکلز میں ان کے نام لکھے ہیں وہ آرٹیکلز جو ہیں وہ ویل ریپیوٹیڈ ویب سائٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے نا فیس بک اس کو ریکوگنائز نہیں کرتا ریکوگنائز کس کو کرتا ہے فیس بک کہ اس ویب سائٹ کی جو ہے اس کی بطلب بریش تو مجھے نہیں پتا کیسے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اے آئی لیکن اس کے اوپر بہت سارے آٹیکلز پر چپے ہونے چاہیے وہ اس کی روزان ایکٹیویٹیز ویب سائٹ پر ہونے چاہیے جس طرح نیوز ہوتی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر دس سے بار آٹیکل چپتے ہیں نیوز کے صحیح تو ان کو آسانی سے پتا چل جاتا ہے جس ویب سائٹ پر اس کا آیا ہے میرا کس پر میں بتاتا ہوں آپ کو میرا انڈیا ٹوڈے پر ہے دی نیوز میں ہے وائس ورلڈ نیوز پر ہے میرا اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے موٹے ڈیر سارے ہیں مطلب وہ جو انسیڈنٹ تھا میرا وہ گلوبلی وائرل ہوا تھا جو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر بھی آئیں گے ریلیجیس ایکسٹرمیزم کے اوپر جو میری ویڈیو بنائی تھی اس بندے کی وہ سپینیش جاکار تھا مطلب انڈونیشیا کے ایک ویل نون نیوز ہے جو ان کی نیشنل لینگویج میں ہے اس میں بھی چپ آتا تھائیلینڈ کا ایک وہ ہے اس میں بھی چپ آتا میں نے وہ نہیں ڈالے انہوں نے پانچ مانگیو اور میں نے پانچ جو ویل ریپیٹڈ تھے ان کے ڈالے فیس بک نے مجھے خود کہا اگر ہونا ہے تم نے تو یہ نوٹیفکیشن آئی کلک کیا میں نے فارم فیل کیا جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے بہت بھی دوست تھے جن کے ساتھ نوٹیفکیشن آپ کو فیس بک کی طرف سے آئی تھی جو ان کا اپلیکیشن پیج ہے وہاں پر نوٹیفکیشن آئی تھی اچھا نوٹیفکیشن آئی تھی اور پھر آپ نے وہ جا کر سارا کلک کیا میں نے در دیا ہو گیا اس میں تا ہو نہیں ہوتا اچھا تو یہ جو واقعہ در پیش آیا تھا جب آپ کراچی گئے تھے تو یہ سارے آرٹیکلز اسی واقعہ کے حوالے سے تھی رائٹ گیا پہلے اس میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہو تھے جس میں میں کوٹ ہوا تھا جس طرح سے ہمارا ایک ورکشاپ تھا سیفر چیارٹی کے اوپر اس پہ ایک ایس پیو نام سے ایک ارگانیزیشن ہے ان کے اوپر ایک جنرلس نے لکھا تھا دنیوز میں اور انہوں نے مجھے کوٹ کیا تھا کہ یار یہ پارٹسپنٹ ہیں یہاں پہ اور یہ اس کے ویوز ہیں اس حوالے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا چیارٹی جو ہم دیتے ہیں ڈونیشن ہم بہت زیادہ ڈونیشن دیتی ہیں نا ہمارے لوگ دیتے ہیں وہ بڑے غلط کاموں میں یوز ہوتا ہے بین آؤٹوٹس ہے وہ اس کو ٹیررزم میں یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اور شاپ انہوں نے مجھے اس میں کوٹ کیا تھا تو ڈیفرنٹ چیزوں میں اور پلس جو آپ کا یہ ہے کہ میری جو سوشل میڈیا پر میری فیس بوک کچھ ایسی ویڈیوز جن کے پر ویوز بھی زیادہ ہیں تو شاید می بھی میں آم نوٹ شور آؤٹوٹ ایٹ لیکن ہو سکتا کہ فیس بوک نے وہ چیز بھی دیکھو کیا اس کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ وائرل ہوئی ہیں می بھی ہیس ای نوٹیسیبل پرسن تو یہ چیز اس کی پیجے کام کرتے ہیں ابھی جو خلصے آپ کو جن لوگ کے میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں آپ نے بتایا کہ ان کے بھی آرٹیکلز ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ ایکسپرٹس ہیں اپنی انیسٹریز میں اور ایسے لوگ ہیں جنہیں نے کچھ اکمپلش کیا تو ان کے نہ ہونے کی ایک وجہ ویریفائیڈ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اچھے ریپیوٹیبل پلاتفارمز پر آرٹیکلز نہیں ہیں this is the one reason and other آپ نے کہا کہ ان کا نام یونیک نہیں ہے لیکن with that being وہ سائٹ شاید نام اتنا یونیکنس کا اتنا ایشو نہ ہو صحیح ہے I agree کہ آپ نعیم سے کندر لکھیں گے تو آپ کو بہت سارے آرٹیکلز ملیں گے لیکن I also believe کہ اگر آپ کا نام جو ہے وہ ہائے ریپیوٹیبل سائٹ میں آیا ہے تو آپ ہی کی پروفائل سب سے ہائے رنگ کرے گی وہ ہی آرٹیکل سب سے ہائے رنگ کریں گے تو شاید نام کی یونیکنس کا ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کردار ہے وہ آپ کا آرٹیکلز اپنا ان ویب سائٹ پر ہے صحیح ہے دیکھیں آپ کی اگر پروفائل پر لکھا ہوا ہے پوڈکاسٹر اور اسی آرٹیکل میں بھی عمران نوشاد جو آپ کا فیس بک کا نام ہے اور ساتھ میں پوڈکاسٹر لکھا ہوا ہے تو یہی عمران نوشاد ہے باقی اگر عمران نوشاد کے نام بھی ہے وہ پوڈکاسٹر پوڈکاسٹر صحیح ہے but you are a podcaster which is clearly mentioned on your profile and which is already clearly mentioned on these news websites as well in the form of those articles تو اس نے آپ کو leveraged دیا in order to have this batch easily and i think you have applied like 1 hour ago and you got it just مجھے when we away within like 60 minutes it was taken care of by facebook and you got this very fine batch so you think those people who are contacting they are missing that element of like not having their articles published on reputable sites, right? so this is one of the reasons. now coming back to the original scene when you went to Karachi for your exams and then what happened is that you saw a truck driver and a person who was collecting the mob اس کے بارے میں پیت بتائیں یار بیسیکلی میں جیسا کہ تمہیں پتا ہے ہم ہر ایک دن چوڑ کر دوسری دن اپنا اپلوڈ کرتے ہیں بارکاست کا اور اپلوڈنگ کا ذمہ داری میرے اوپر ہے تو مجھے کرنا ہوتا ہے تو مجھے جانا تھا ایک میٹنگ میں اور صبح میں مجھے یونیورسٹی جانا تھا پھر بعد میں مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا اور یہ نیویئر کی ایوننگ تھی اور میں لیپٹاپ گر بولایا تو جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کے پر ہیوٹنگ تھوڑا دور ہے تو میں جیسی نکلا اپنی گلی سے اور گاڑی تو میں نے آگے گاڑی سائٹ پہ لگائی پیدل میں واپس آ رہا تھا اور جب ابھی کیونکہ کوویڈ بھی ہے تو جب رش ہوتا ہے تو میں نہیں جاتا رشوالی جگہ میں لیکن وہاں پہ میں نے دو لفظ سنے اس پہ محمد لکھا ہوا ہے اور میں جلا دوں گا میں نے یہ سنے یار میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے جاؤ تو میں طرح کیوریوس ہو گیا میں گیا وہاں پہ میں نے پوچھا میں نے کہا کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کیا ہے یہ کیو آر کورڈ ہے پوٹل کے اوپر اور اس کیو آر کورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد اور وہ میں نے جو غور سے دیکھا واقعی میں اس کے اندر مطلب لگ رہا تھا کہ محمد لکھا ہوا ہے لیکن وہ جو بندہ تھا وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بھی مار دوں گا اور میں جلا دوں گا ٹرک ڈائور میں اس آدمی کے ایک تو مجھے وہ بڑا فنی بھی لگا لیکن ایک وہ سکیری اٹھ سیم ٹائم اس آدمی کے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا میں نے غور سے اس کی آنکھیں لال تھی اس کا موہ پورا لال ہوا ہوتا ہے اور اس کی ہونٹے بلکل سفید ہوئی نہیں تھی اسے تھوکا رہا تھا اتنا وہ اگریسیف تھا تو میں نے میں دیکھ رہا تھا اس کو میں نے کہا یار اگر ابھی میں اس کی سائیڈ لیتا ہوں اس کی سائیڈ لیتا ہوں تو خانہ مطلب یہاں پہ خالات خراب ہو جائیں گے میں نے کہا یار اس سے چاہ کیونکہ موب اسی طرح گیدر ہوتا ہے نا آپ کھڑے ہوتے ہو ہمارے لوگ تو جذباتی ہیں نا ایموشنز ہیں مطلب مذہب کے ساتھ سب کی ایموشنز ہوتے ہیں یار یہ ایک استاخ ہے سب آتے ہیں موب گیدر ہوتا ہے سب نے ایک ایک مارنا ہوتا ہے بس بننا مر جاتا ہے اتنی میں کسی نے لات مارنا ہوتا ہے کسی نے مکہ مارنا ہوتا ہے کسی نے تپڑ مارنا ہوتا ہے دس بارہ لوگ بھی مارے تو اب مر جائیں گے اسی طرح موبا کرتا ہے تو وہاں پہ لوگ کھٹا ہو رہے تھا میرے کہ کیو آر کوڈ اسی کوئی لینگویج نہیں ہوتا یہ کمپیوٹر جنریٹ کرتا ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں اس پر لکھا ہوئے محمد اور یہ ان کا یہودیوں کی کمپنی ہے ساری کوکاکولا اور اسب کا وہ ریفرنس دے رہا تھا اور یہ یہ کر رہا ہے مطلب انہوں نے یہ لکھا ہوئے یہ تو ہمارے نبی کے شان میں وہ کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں میں نے اسے کہا بھائی یہ جو بندے کو تم نے پکڑا ہوا ہے اس کی تیسے زار روپے سیل ہوگی وہ مشکل اس کے فیملی ہے بچے ہیں یہ کیو آر کوڈ جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہو جس کے کمپنی ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا ایسی میں بار دو چار گارڈ بیٹھے ہیں میں تم تو جا کے اس کا بال بھی بھاکا نہیں کر سکتے میں جانے دو اس کو پس میں نے اس کو تھوڑا سے نکال کے اس کو ڈال بیٹھایا اس پہ گارڈی کیڈپنس ہے گیر لگاؤ اور نکلو یہاں سے نہیں مطلب سہی ہے تو وہ اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تم میرا پیغام ریکارڈ کرو میں نے اس کی پیغام ریکارڈ کرو میں نے ایسی بس ٹوٹر اور فیس بک پہ ڈال دیا میں ڈالتا رہے تھا میں نہیں ڈرائیور کا پیغام یا جو ماب جو ماب بندہ گیدر کر رہا تھا جو پرووک کر رہا تھا لوگوں کو اس نے ہی کہا کہ میرا پیغام بناو میرا پیغام بناو میں نے کہا یہ معاملہ ڈیفیوز کر دوں گے اس نے کہا میری ویڈیو بنا کر ڈال دو میں نے ویڈیو بنا ہی بس میں نے ٹوٹر پہ ایسی ڈال دی جیسے کہ میں نے تو میں کہا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کا توڑا ایشو تھا ان دنوں میں تو میں نے ڈالا اور میں نے رکھ دیا میں اگلے دن صبح اٹھا کیونکہ اگزیمز تھے اور میں ان چیزوں میں توڑا سا انگیش تھا میں نے جو اٹھا کے دیکھا اس پہ تین لاکھ فیوز ڈال پہ آیا ہوئے تھے اور مجھے اتنے جنرلسٹوں نے کالے کی تھی بی بی سی سب نے کہا تمہارا انٹرویو لینے پہنچ جاؤ یہ وہ تو جو ہے وہ پھر اب میں کیونکہ وہ توڑا لیٹ ہو جاتے ہیں نیوز آلوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب واقعہ توڑا سا پرانا ہو جاتے ہیں تو دے ڈونٹ گے وشیٹ about it تو پھر وائس والوں نے مجھ سے رابط ہے کہ میں آرٹیکل چپوانے جلدی جلدی ہمیں بتاؤ تو بارہ بجھ رہے تھے رات کے and I spoke with that lady she is based in Islamabad and اس نے وہ کیا سارا تو یار یہ بڑا alarming situation ہے ہمارے ہاں I would say کہ جو extremism کا اور mob اکھٹا کرنا اور ماجیسہ سیالکورٹ کا واقعہ ہوا تھا تو رات کو جب بارہ بجے وائس والوں نے آپ کو کال کی تو آپ نے ان کو سارا بریف کر دیا ہاں ہاں میں نے بتا میں نے کہا یار یہ ہی ہوا تھا انہوں نے بجے کہا تمہارے پاس اگر گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ یا کوئی تمہیں اپروچ کرتا ہے مطلب تم نے اس کی جان بچائی میں نے کہا یار میں نے اس کی کریڈٹ لینا ہے انہیں جان بچانے کی میں نے کہا وہ انسان ہے زندگی گزارنا اس کا حق ہے کسی کی زندگی بچانا اور کوئی زندگی جی رہا ہے اور اس کا کریڈٹ میں لوں تو میری وہ کہاں گئی تو میں نے کہا but you played your role جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہیے you played that role نہیں بس میرا تو یہی ماننا ہے کہ بس اس کی زندگی ہے جی نا اس کا حق ہے کسی کے پاس ملکہ ایک فلوسفرے میں پڑھ رہا تھا ان کا کوٹ کیار اگر آپ کا آپ کی ایڈیالوجی آپ کا مذہب آپ مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سے آپ کو کہے کہ آپ کسی کی جان لے اس چیز کے خاطر تو you need to change your religion your ideology and whatever your beliefs are you need to change it ٹھیک ہے نا اگر کسی کی right to live آپ لیں کہ آپ اس بندے کی جان لیں تو بس یہ ہے کہ بس میرا اسیس پہ ایمان ہے اسیس پہ اقین ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسلامی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو مار دو ایک دن نائیم سائیکی ہے ماری نا یار جب کسی کے جان جاتی ہے نا یہاں پہ تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں دیکھو مری میں یہ سب کب سے ہو رہا ہے یہ جو لوٹ لوٹ مچا رکی ہے نا لوگوں نے یہ جو پچاس پچاس سے زار روپے ہوتل کے میں تو فخر کرتا ہوں کہ میں زندگی میں آج تک مری نہیں حالانکہ گنڈے کی ڈرائیف پہ یہاں سے تو یہ کب لوگوں نے ایکشن لیو اور اس چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کی جب کسی کی جان گئی وہ سیالکوٹ والے واقعے پہ جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے موب اور یہ ساری چیزیں مذہب کے نام پہ ماردار نہیں ہونی چاہیے کب ہوئی لوگ کی جانے گئی ہیں تو ہماری انسانوں کی فطرت ہے انفورشنیٹلی یہ بنی ہے فطرت ان کی جب تک جان نہیں جائے گی کسی کی ان لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا خاص کا نیوز چینل والوں نے اور نیوز چینل تو بھائی چلتی مسالوں پہ نا یار فیئر بیسٹ ہے نا ڈرہ ڈالتی ہے لوگ کے اندر جو آپ سے انٹرویو لینے گا مقصد بھی تھا وہ مرچ مسالہ تھا بسکلی اپنا اپنے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ سریٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن جو آپ کی باتوں سے مجھے لگا وہ تو یہی امپلائی کر رہا ہے میں میڈیا کا تو دیکھو اگر ان کا کور اٹھائنا کور بیس جو ہوتا ہے میڈیا کا وہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ مجھے نہیں پتا وائس آف امریک بی بی سی کے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن جو پاکستانی کی میں بات کر رہا ہوں ان کا ہوتا ہے ٹی آر پی ٹی آر پی کے لئے انہوں نے بیٹا کے شیعہ سنی فسادات بھی کروانے ہوتے ہیں بیٹا کے ٹاک شوز میں انہوں نے یوتیو اور پیپل یوتیو کو بھی لڑوانا ہوتا ہے سب ہی ان کا ہی ہوتا ہے تو ٹی آر پی کے لئے they do that I don't agree with you لیکن میں میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ بی بی سی اور وائس آف امریکا والوں نے مسائلے کے لئے سکے I don't say because بی بی سی اور وائس آف امریکا نے ان آوازوں کو آوازیں دیئیں جو آوازیں دبائی گئیں پاکستان میں I really appreciate them in that way لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا اس کے پیچھے intention تھی اچھا آتے ہیں اس کیو آر کوڈ کی طرف نا کیو آر کوڈ تو بیسیکلی computer generated ہوتا ہے اس کی کیوئی language نہیں ہوتی وہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی خود سے اس کا design تو نہیں کر رہا تھا وہ تو بیسیکلی ایک software ہے جس کے through وہ create ہوتا ہے وہ کسی قسم کبھی pattern آ سکتا ہے اگر آپ شاید اس pattern کو غور سے دیکھو تو آپ کو لگے گا اللہ لکھا ہوا ہے جس طرح آپ اپنے اگر کبھی غور کیا ہو اگر آپ چاند کو رات کے ٹائم بہت غور سے دیکھو چودوی کا چاند ہو تو آپ کو لگتا ہے یار اس پر محمد لکھا ہوا ہے کبھی کبھی لگتا ہے علی لکھا ہوا ہے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے اللہ لکھا ہوا کبھی کبھی کوئی fruit کھاٹ لو بیچ میں سے تمارٹر کے اندر نکھا دے ماشاءاللہ کے کرا کے شیئر کرے والے وہ بہت عجیب جیب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ہر بندہ اس پر یہ کہے کہ یار یہ تو گستاخ رسول ہے ناؤزباللہ اور اس کو مار ڈالے یہ تو بس لوگ کو یہ تو ایک آسان گام ہے بھائی میری آپ سے نہیں بنتی ہے صحیح ہے اور آپ سے میں بڑا تنگ ہوں اور آپ نے میں کہوں گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس نے دیکھو فلانا کام کی ہے گستاخ رسول ہے مار ڈالے یہ ہی 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 میں ایک کہانی سناتا ہوں کراچی کی ہے یہ کیونکہ میں نے جیسا آپ کو شروع میں ذکر گیا کہ میں نے ایک 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 ٹیویزم بھی کی تو ایک کال آئی مجھے اور اس میں ایک کرسچن پاسٹر تھی ان کی ہماری ایک دوست سے انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ یار مجھ پہ مجھے ایک زیاد نمبر زیاد نہیں مجھ پہ چار پانچ فائی آر کٹے ہیں 295c کے 295c بیسیکلی جو بلاسفیمی کے جو لاوز ہیں وہ ہیں تو ہم چونگے یار ہم نے کہا یار اس کے اوپر کیسے کٹ گیا مطلب تو بعد میں جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور کوٹ نے کی وکیلوں نے کی تو اس سے پتا چلا کہ ایک چرچ تھی اور اس کی زمین پر بلڈر مافیا کی نیت تھی قبضہ کر کے اس کے پر مال بنانا اور وہ نہیں دے رہی تھی کہ اس کے نام پر تو وہاں چرچ تا بہت پرانا اس کی آر میں اس نے گستاخی افائی آر کار دی اس کے پر حالکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس بات کی بھی میں میں بھی جائے لیں کیونکہ اس چیز پر میری ریسرچ ہے میں اسی ہاں پر بمیاں نہیں مار رہا کسی بھی آپ فقہان کو اٹھائیں اور اس میں کسی فقہان نے کہا ہو کہ غیر مسلم کے لئے گستاخی کی سزا ہے تو یہ میدان یہ گز اور یہ میدان نہیں ہے نہیں ہے افائی آر ایکار دی بھائی زمین کے چکر میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ دیکھا بھی یہ آپ نے بھی کہا دیکھا ہو کہ ہمیشہ سے ریلیجن کو اور لاؤس کو اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لئے یوز کیا گیا یہاں پاکستان میں وہ جو ابھی ریسنٹلی سیال کورٹ میں بھی جو واقعہ ہوا تھا وہ میرے خیال میں کوئی ڈیپلومیٹ تھے یا کون تھے وہ ان کا کوئی وفد آ رہا تھا اور شاید انہوں نے ایک آرٹیکل ایک بندے نے لکھا تھا اس کے اوپر کہ وہ تو سری لنکان تھا نا سری لنکان اس کو تو عربی اور اردو پڑھنا نہیں آتی تو کہیں کسی ڈیلیگیشن کا وزٹ تھا اس فیکٹری میں اور وہاں پہ انہوں نے دروت شریف لکھی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر اور اس نے کہا کہ کچھرے وچھرے ہٹا دو دیواروں سے جو پوسٹر شوسٹر لگے میں ٹھیک ہے نا تو اس نے جا کے وہ دروت شریف کو جو ہے نا وہ اس نے ہٹایا اب مجھے ہی بتاؤ اقل جو ہوتا ہے نا اقل اگر مطلب مجھ میں اقل ہے فور سپوز تو مجھے پتا ہے کہ اس بندے کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اور وہ لکھا کیا ہے وہ اس کو ہٹا رہا ہے تو میں اس کو کبھی نہ ماروں اگر اس نے ڈیلیبریٹلی کیا ہو تب بھی میں اس کو نہ ماروں انہوں نے مو بٹ اگھٹا کیا کہ اس نے اس میں وہ کیے کیا کہتے ہیں گستاخی کیے دروت شریف کی اس کو مار دیا تو I completely understand where you're coming from اور جو آپ کی concerns ہیں I understand that کہ آپ at this point of view سے آ رہے ہیں بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہو آپ ناس میں بھی دیکھا گیا کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور میرے خیال میں state کی responsibility ہے کہ وہ اس قسم کے جو interventions ہوتی ہیں وہ خود اپنا کردار ادا کریں بجائے یہ کہ عام عوام آئے mob آئے اور پتہ کریں کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک بندے کو پہ mob اکٹھا ہوا اور مارنے پہ طلع ہوا ہے تو I think it's the responsibility of the state کہ they should intervene and diffuse the situation and جو سزائی آفتہ ہے اس کو سزا دی جائے جو کہ یہ بے گناہ ہے اس کو سزا نہ دی جائے right تو مسئلہ یہ کہ state blick mail بھی ہوتا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آجا میں آپ کی بات آتا ہوں یہ چیز آتی کہاں سے ہم root cause پہ اگر بات کریں تو ہمارے آنا جو دین ہے یا جو کوئی بھی آپ information اٹھا کے دیکھ لیں religious کے علاوہ religious بھی ڈال دیں آپ اس پہ وہ ساری information literature سے نہیں آئی ہے وہ ہمیں زبانی آئی ہے لوگوں سے کاری نے بیٹھ کے ممبر پہ سنائی ہے ہم نے مولوی نے یا پھر ہمیں سکول میں استاد نے بتائی ہے آپ نے بھی ہمارے آپ کو پتا ہے نا سنی سنائی کہاں یا فلانے نے کہا تھا یا اس فلانی جگہ پہ یہ تھا وہ تھا یہ چیز بڑی خطرناک ہے ہمارے ہاں اگر علم جو ہے نا وہ literature سے آئے یا کسی پیور کتابوں سے آئے with pure references تو then I think یا یہ چیزیں ختم ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ literature سے نہیں آیا علم لوگ کے پاس miss information اور نا آپ عوام کے بعد اتنا time ہے کہ وہ خود قرآن کو study کرے حدیث کو study کرے اور بطلب کے سن سنائی باتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں foundation جو ہوتی ہے ایک بچے کی بچپن سے لے کر 12 سال کی عمر تک یا 15 سال کی عمر تک بڑا اس کا time ہوتا ہے critical time ہوتا ہے وہ اپنا opinion بناتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے دماغ میں اپنا ایک وہ بناتا ہے اس time سے اگر ہم اس کو دیں کتاب ہاتھ میں کیا بیٹا آپ نے یہ یہاں سے پڑھنا اور یہاں سے یہ سیکھنا ہے تو میرے خیال سے کہ وہ کر سکتا ہے وہ اچھے opinion بنا سکتے آپ نے اور اپنا ایک اچھا stance create کر سکتے different issues کے اوپر لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو جھوٹ پڑا ہے بہت سے چیزوں میں میں ریجن کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں جو باقی چیزیں ہیں چاہے when it comes to politics اور جو بھی outdated origin چیزیں آپ ان کو پڑھا رہے ہیں when it comes to science ہم آج بھی جو ہیں مجھے یاد ہے when I was in metric تو ہمارے سکول میں نا وہ ہو رہا تھا practical تھا اس دن تو ہمارے سروں وہ کہہ رہا تھا یہ منٹک کا ڈائیگرام ہے تو وہ کیا تو پھر لال بیک لیا ہے کہ لال بیک کا ڈائیگرام ہے وہ practically لال بیک لیا ہے تو میں نے اس کے موچے کار دیوں چیز ہے نا تو آج بھی ہم ہاں جو ہے نا وہ لال بیک کے موچے کار رہے ہیں there is nothing new ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں سور کا جو دل ہے وہ انسان کو لگا ٹھیک ہے نا مطلب سائنس نیتی ترقی کی ہے اور چائنہ والوں نے اپنا سورج بنا دیا ایک ریا میں وہاں پہ سورج کی وہ بڑی کم پڑتی ہے نا تھنکی ہو جیسے انہوں نے اپنا مسلمی سورج بنا دیا ہمارے آن کیا یار qr code نہیں سمجھی آج تک اتنا eq اور iq low ہے اس عوام کا اور اس قوم کا sorry to say میں بھی اسی قوم سے ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ qr code کیا ہوتا ہے حالانکہ اگر آج دیکھا جائے تو payments ساری چیز آپ کی qr code کے ذریعے ہوتا ہے even there are few restaurants جہاں آپ جاتے ہیں table پہ qr code ہوتا ہے آپ scan کرتے ہیں اور scan کرنے کا menu پہ order کرتے ہیں اور order جو ہے وہ سیدھا ادھر place ہوتا ہے kitchen میں kitchen سے وہ بن کے waiter لاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں qr code اتنی ہوتا ہے کوئی نہیں پتا ہے qr code کیا ہوتا ہے پاکستان میں technology کا use جو ہے وہ صحیح نہیں کیا جا رہا بلکہ بہت کم ہے because ہم یہ باہر جاتے ہیں گھومتے ہیں خاص کر میں امریکہ کی بات نہیں کروں گا میں ترکی کی بات کروں گا وہاں پہ جو آپ نے اس سسٹم qr code کا بتایا اور جس طریقے سے وہ technology سے مستفید ہو رہے ہیں it's unparallel اور ہمارے یہاں پہ بہت بڑا فقدان ہے اور ہمارے پاس man resource بہت زیادہ ہے لیکن unfortunately اس کو صحیح طریقے سے manure کر کے اور utilize نہیں کیا جاتا اور plus ہمارا تھوڑا سا educational system بھی تھوڑا سا degraded ہے جس کی وجہ سے وہ talent جو ہے وہ employable نہیں ہوتا بڑے مسئلے مسالیں آئے گا آپ کہاں سے پڑھیں پشاور سے پڑھیں آپ نے ساری تعلیم پشاور سے حاصل گئے میں نے government school سے پڑھا کراچی میں ابھی میں government university میں پڑھتا ہوں یہ جو basic understanding یہ میرے خیال سے ہر انسان کے اندر curiosity کے ایک مادہ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچا دیتی ہے آپ بچوں کے اندر curiosity جو ہوتی ہے چھول کی آپ بھلے ان کو کسی بھی school بیج دیں کسی بھی university بیج دیں ان کے اندر curiosity ہوتی ہے جو جاننے کا معلوم کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے اندر آپ وہ نہ دبائیں بچوں کے اندر میں جب آٹھ سال کہتا تو میں اپنے گاؤں سے ہمارے کراچی میں ایک رشتیدار آرہا ہے پنکا گھوم رہا تایسے نا تم ان کو کہتا پنکا کیوں گھومتا ہے تا تم چھپ کرو تم ہر چیز میں جو نا ٹانگ لڑاتے تمہاری جو کام ہے اپنے کام کے ساتھ کام لکھو تو آپ کا بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے کچھ پوچھتا ہے آپ سے آپ ان کو بتاؤ شیری نکوی میم کی ساتھ جو ہمارا پاڈکاس تھا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو بٹاؤ اپنے ساتھ کہ بیٹا وہ دیکھو چاند کتنا پیار ہے نا وہاں چلیں چاند تاروں کی باتیں کرے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بتائیں کیا دنیا بہت بڑی ہے there are thousands of things that you can think about then you can work on it ہم نہیں بتاتے ہیں ہم تو بھئی گسی پیٹی چیزیں ہیں بس لگایا ہوا ہے بس ٹرک کی بٹی کے پیچھے لوگ کو اور یہ سب چیزیں میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریاست بنتی ہے نا ریاست سٹیٹ جو بنتی ہے سٹیٹ کے پیچھے جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رہنے والے جو لوگ ہیں اس زمین کے اوپر ان کو بیسک تین چیزیں ملیں سیگورٹی قوالیٹی ایڈوکیشن این ہیلت یہاں پہ تو سٹیٹ فیل ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں کچھ طبقے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں وہی میں انطالع بھی لگا دیتے ہیں پینڈیمک کے دنوں میں کہ نہیں یہ صرف ہمارے لئے اور آپ کے لئے نہیں ہے تو میرے خیال سے سٹیٹ ریسپونسی بلٹ ہماری سٹیٹ جن لوگ کے ہاتھوں میں ہیں وہ میں پولیٹیشن کی بات نہیں کر رہا اور دوسرا یہ کہ ہم نے بات کری یہ جو بلاسفیمی کے حوالے سے اور یہ جو ہمارے لوگ کا ای کیو اور آئی کیو اتنا کام ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آتے ہیں کہ وہ ایک کیو آر کوڈ میں بھی مطلب کے الفاظ نکال لیتے ہیں ایسے جس کی وجہ سے بلاسفیمی کی طرف چلے جاتے ہیں انفورچونٹلی اور پھر سزا کسی ٹرک ڈرائیور کو مل رہی ہوتی ہے جبکہ اصل بندہ جو ہے بہائنڈ آس سین ہوتا ہے لیکن بہائنڈ آس سین والے کی بھی غلطی نہیں ہوتی اس کیس میں کیونکہ سارے چیز کمپیوٹر جنرینی ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کوئی چیز انٹینشنلی نہیں کی جا رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی رسپونسیبیلیٹی ہے جہاں پر وہ دیکھے کچھ ایسا ہو رہا ہے مستیکنلی ہو رہا ہے تو ایک اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے پاس اتنا فہم ہے اتنی نالج ہے کہ یار جو سامنے والا بچارہ مارا جائے گا تو وہ نہ مارا جائے پلے یور پارٹ ان میکنگ علی سے بکرز وہ دیکھیں وہ کسی فیملی کو پروائیڈ کر رہا ہوگا اس کے دو چار بچے ہوں گے اس کی بیوی ہوگی اور وہ ایک ہی کمانے والا ہوگا اگر آپ اس کو بھی مار دیں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جو کہ نامعلوم ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پیپسی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا تھا اس کو کیا پتہ ہے کہ یار لکھا ہوئے وہ تو شاید پڑھ بھی نہیں سکتا اسی وجہ سے تو ٹرک ڈرائیور ہے تو کسی کو اس طرح سے مارنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں جذبات سے فیصلہ نہ کریں سوچ سمجھ کر اکل و فہم یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو خود سمجھ میں نہیں آرہی کسی دوسرے سے قابل انسان سے پوچھنے جو کہ چیزوں کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے سرکل میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جس کو چیزوں کا علم ہوتا ہے جو کہ اکل و فہم رکھتا ہے تو اپنی مینٹل امپاورمنٹ پر اپنے ذہن پر کام کریں اس کو بڑھائیں اگر یہ ایشو اسی طرح چلتے رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا انٹرنیشنلی جاتی ہیں اور پھر پاکستان کے ایمج کو خراب کرتی ہیں کہ یار پاکستان is an unsafe country یہاں دیکھو فلانے کو مار دیا سیال کورٹ میں دیکھو اس کو مار دیا ٹرک ڈرائیور کو مار دیا فلانے کو مار دیا ڈمپکانے کو مار دیا تو ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے being a nation of 240 million people اور ماشاءاللہ majority of جو ہماری عوام ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں over like 60% of us are youth جو کہ 30 سال سے نیچے ہیں تو they should work on their education they should work on their mental empowerment they should have have this thing کہ اپنے آپ کو ایک اچھا human being بنایا جائے and who should play a role in society اور society کی betterment کے لئے اور اپنی betterment کے لئے کام کرے thank you very much عمران بھائی بھائی نے وہ podcast تو میرا تھا اس میں زیادہ بات ہے آپ نے کی i add value i add value اچھا میں ٹھیک ہے میں جو کا جو کا سائٹ thank you so much آپ کا بدل شکریہ کہ آپ پچھے دو مہینوں میں آپ نے مجھے یہاں بیٹایا اور specially میرا podcast کیا تو thank you very much once again guys for listening to this podcast make sure you subscribe to the channel and share this video with your other friends جو کہ اس سے value لے سکتے ہیں and don't forget to subscribe to our youtube channel thank you